دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا اور نیوز کا شکریہ اس کی زمانہ اس کے ساتھ وہ کریں کہ آئندہ ہر انسان درے کسی عورت کے پر ہاتھ اٹھانے دانت سے انکار پر شہر نے دوستوں سے مل کر تشدد کیا ظالم شہر سے جان بچا کر تھانے آئی میڈیکل ریپورٹ کے پانچ ہزار مانگے متاثرہ خاتون کا پولس حکام پر تاہول نہ کرنے کا الزام میڈیا پر نہ آتی تو میری کسی نے بات نہیں سننی تھی اسماکی لاہور نیوز سے خصوصی گفتگو ایف آئی آر میں دفعہ 354 ایک شامل کرنے کا مطالبہ متاثرہ خاتون اسماکی ترجمان وزیراعہ شہباز گل سے ملاقات کمیشنر اور سی سی پیو بی اے ناصر بھی موجود پنجاب حکومت کی انصاف راہم کرنے کی یقین دہان ہے نادر آباد میں مکان میں آگ لگ گئی خاتون پر بہمانہ تشدد کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں پہنچ گیا نونلی کی عزمہ بخاری نے ایوان میں توجہ دلاو نوٹے زمان کرا دیا نادر آباد میں مکان میں آگ لگ گئی خاتون اپنے دو بیٹوں سمیت جھلس کر جان بھاک مرنے والوں میں تیس سالہ ستائمہ دس سالہ حسن اور آٹھ سالہ حسنین شامل فائر برگیٹ کی گاڑیاں موقع پر پہنچ گئیں امدادی کا روایاں جاری نواز شریف کا جیل سے رہائی کے بعد جاتی عمرہ میں پہلا دن نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی سے علاج کروانے کا فیصلہ مسلمی نون کا مشاورتی جلاس ختم ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کر اسپتال منتقل کیا جائے گا سابق مزریعظم کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھی ہوگا جاتی عمرہ کی رونق بحال لیگی متوالوں اور رحموں کی آمد نواز شریف کی بیگم گلچن نواز اور والد میاں شریف کی قبر پر حاضری فاتح خانی بڑے میاں کی خدمت کا بڑا صلح کل نواز شریف کی رہائی آج مشاقتی رہا کورٹ لکپت جیل میں نواز شریف کا مشاقتی سوار خان قتل کیس میں دس سال سے کہت تھا زمانت منظور ہوئی مگر ایک لاکھ کے مشل کے جمعنہ کا راستہ کا شریف فیملی نے خدمت کرنے کے عوض ایک لاکھ کے مشل کے جمع کی کروائے زمانت پر رہائی کے بعد سابق وزریعظم کا پروٹیکول بھی بحال نواز شریف کو پولیس کی جانب سے سیکیورٹی فراہم کر دی گئے جاتی عمرہ میں پانچ پولیس اہلکار تائیونا نواز شریف گھر سے باہر جائیں گے تو پولیس کی گاڑی ساتھ چلے گی ریالٹی شو کے لیے یہاں نہیں آتے ہیں میاں صاحب ایسا رویہ نہیں چلے گا عدالت کا شہباز شریف کے روسترم پر بلا کر اس تفسار آشیانہ اور رمزان شگر ملز ریفرنس کیس کی سماکھ نو اپریل تک ملتوی عدالت کا شہباز شریف کے وقلہ کے رویے پر اثار برہمی وقلہ کی حرطال کے باعث آج شہادت کلمبن نہ کی جائے جونئر وکیل کی استدھا حرطال باہر جا کر کریں جد سید نجم الحسن کے ریمارکس شہباز شریف کو آئندہ سماد پر غیر متعلقہ وقلہ ساتھ نالانے کی ہدایات ملزمان کی آج فرد جرم بیانات کی ناکول فرہمی کی درخواست بھی نپتا دی ہائی کورٹ نے چھتیس ڈی ایس پیز کی موطلی کا نوٹفکیشن کل ادم خرار دے دیا آپ نے پہلے ڈی ایس پیز موطل کیے پھر انکوائری شروع کی عدالت قانون اجازت دیتا ہے کہ موطلی کے بعد انکوائری ہو ڈی ایس پیز کو مسکنڈک خراب کا رکردگی پر موطل کیا سرکاری وقیل موطل ڈی ایس پیز کا موقع شن کر فیصلہ کیا جائے جسٹس امیر بھٹی میں آ گیا ہوں اب سب ٹھیک ہو جائے گا سردار عثمان بزدار کا میو ہسپتال کے دورہ پر فوری ایکشن مریضوں کو دی جانے والی ناقص سہوریات پر برہم ایم ایس میو ہسپتال ڈاکٹر تحریخ علی مواطل چیف فارماسسٹ ملک ارشاد بھی عہد سفارغ سی ای او اسد اسلم کو وارننگ جاری مریضوں کے علاوہ حقین کی داد رسی کی مکمل یقین دہانی وزیراعلا نے پورے صوبے میں سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا وزیراعلا کو بتا دیں آئندہ عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے چیف سیکرٹری پنجاب یوسف نصیم کھوکر نے بھی انتہا کر دی جسٹس قاسم خان وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اور چیف سیکرٹری پر برس پڑے ریٹائرٹ آر ٹی اے سیکرٹری کو بقائجات ادا نہ کرنے کے خلاف کیس کی سماک عدالت نے پندرہ پہل کو چیف سیکرٹری پنجاب سمیت دیگر افسران کو بھی طلب کر لیا تنخواہوں میں کٹوتی خاتم پرموشن کرو قوم کے ممار سڑکو پرخواہ پروفیسرز اینڈ لیکچرارز اسوسییشن کے عدداروں کا دھرنا دوسرے روز بھی جاری پنجاب ایسملی کے سامنے دھیرے حکومت کی خلاف نارے بازی صوبائے وزیر اجاز عالم کے مظاہرین سے مذاکرات آپ استاد ہیں استادوں والے کام ہی کریں صوبائے وزیر کی کالج اساتذہ کو تمبی آپ کا دھرنا حکومت کی خلاف ہے یا بیورکریسی کے مظاہرین سے سوال مال روڈ اور اطراف کی سڑکوں پر ٹرافکہ نظام شدید متاثر شہری سارا دن خار ہوتے رہے پیف پارٹنر سکولز کا احتجاج اور دھرنا کام کر گیا پیف سکولز کو زیادہ سے زیادہ پیڈا انٹرولمنٹ کے مطابق داخلے کرنے کی اجازت مل گئی پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن نے تعلیمی داخلہ پالیسی میں ترمیم کر دی نیب آزاد ہے تو عمران خان اور ان کے وزرہ چورمین نیب کو کیوں ملتے ہیں حکومت سے اب کوئی تعاون نہیں ہوگا پارٹی کا یادت کو جمہوری اتحاد پر قائل کروں گا عمران خان کا آئی ایم ایف کے پاس چانہ خودکشی کے مترادف ہے سردار آیاس صادی کی میڈیا سے گفتگو نواز شریف کے رہائی پر شیرہ والا گیٹ کے تاجروں کا اجلاس قائد کے رہائی پر اظہار تشکر مٹھائی تقسیم جلد صحتیابی کی دعا نواز شریف کو سب بیماریاں اقتدار کے بعد لگیں پلی بارگین کا ماسٹر مائنڈ شہواز شریف ہے بلاول بھٹو کو اگلے مارچ کے لیے اپنا سیلون پیش کرتا میرا ووٹ نیب قوانینگ بدلنے کے خلاف ہوگا شیخ رشید کی پریس کانفرنس کہا آئی ایم ایف سے قرض کے بعد مزید مہنگائی ہوگی سمجھو تھا ایکسپریس کے فیصلے کے خلاف عالمی عدالت جانے کا بھی اعلان کرپشن کے خلاف نیب کی کارروائیاں جاری انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ میں بے زابتگیوں کا معاملہ نیب لاہور نے ڈاکٹر امر سیف کو یکم اپریل کو سب گیارہ بجے طلب کر لیا رنجسٹری انتقال اور فرد کا معاملہ زیر التواز سپریم کورٹ کے حکم پر متعلق قائداروں کو تین ماہ بعد ہوش آ گیا اربن ایریا میں ریکارڈ کے تیاری پر کام شروع قانون بنانے کے لیے تیرہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی پبلک مقامات پر آہتی زدگی کے واقعات کی روکھام کے لیے بڑا اقدام الڈی اے کا پرانے فائر ہائیڈرنٹ فال کرنے کا فیصلہ مصروف ترین مارکیٹس میں نئے ہائیڈرنٹ لگانے کی بھی سفارش آگ بھجانے والے آلات نصد نہ کرنے والی ایمارتوں کے خلاف کاروائیوں کا بھی آغاز گل بھگ میں صدیق ٹریڈ سینٹر کو نوٹس چاری بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش کی اجازت نہیں دیں گے انڈیا فلم انڈسٹری سے پیسے اکٹے کر کے پاکستان پر بمباری کرتا ہے تاجر برادری کے ساتھ ہوں چیئرمین پیبرا مرزا سلیم بیک کی حال روڑ آمد تاجروں سے ملاقات میں گفتگو تاجروں کا مکمل اظہار ایک جہتی غیر قانونی سٹلائٹ ڈیوائسز کو جلا دیا لکھوڈے لینڈفل سائٹ کے کام میں تاخیر زمداروں کا تعایون کرنے کے لیے کمیٹری قائم غیر قانونی ڈمپنگ کسی صورت برداشت نہیں کروں گی کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے آربن یونٹ کو خات لکھنے کی ہدایات ڈی سی سالح سید کی زیر سادارک الڈیوی ایم سی اجلاس میں اہم فیصلے سہالحہ سائٹ کا چلڈرن ہسپتال کا بھی دورہ پارکنگ کے مسائل اور ڈیویل کے لیے مختص جگہ کا دورہ کیا پولیو ڈیسک کا بھی معاینہ لوربال کے علاقے میں دیرین دوشمن پر گولیاں چل گئیں پیشی سے واپس آنے والوں پر مخالفین کی اندھا دھند فائرنگ ایک شخص جبہا تین شدید زخمی ہسپتال منتقل ملزم فرار پولیس نے واقع کی تحقیقات کا آغاز کر دیا اینٹی نارکوٹیکس فورس پنجاب کی بڑی کاروائی کروڑوں روپے مالیت کے منشیات برامت ملزمہ افت بطول عرف گوری رنگے ہاتھوں گرفتار کلا گجر سنگھ میں جنرل سٹور پر چوری کی واردات چور پندرہ لاکھ روپے اور دیگر سامانگ لوٹ کر فرار چوروں اور ڈاکوں کے بعد نوسترباز قواتین گروبھی سرگر رنگ محل تھانا کی حدود میں جیلری کی دکان پر واردات نوسترباز قواتین دو لاکھ مالیت کی چاندی چورا کر رفو چکر واردات کی سی سی ٹی وی فورٹیج لاہور نیوز کو موصول سلامت پورا میں مدرسے کے باہر نوجوان کی ہوائی فارنگ گارڈ پر تشدید کے بعد فرار فورٹیج لاہور نیوز پر ڈالفن سکوارٹ کی نواب ٹاؤن میں کار روائی شہری سے آئی فون سکس پلس ٹھین کر فرار ہونے والا ملزم آصف مسیح گرفتار حضرت مادھولال حسین کی یاد میں میلا چراغہ کی تیاریاں باغبانپورا میں میلا چراغہ کے تین روزہ تقریبات کا آغاز تیس مارچ سے ہوگا والسٹی آتھرٹی کے جانب سے سجاوٹ کا کام جاری صوبائی کرام اور بزرگان دین اسلام کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا ملک کا ہر بچہ وطن کا سفاہی پاک فوج میں کینسر زدہ بچیوں کے سفاہی بننے کی خواہش پوری کر دیں دونوں بچیوں کو کور کمانڈر لاہور سے ملاقات یادگار شہلہ پر پھول چڑھائے آرمی میوزیم کا دورہ کیا آئی ایس پی آر بارڈا سپورٹس کمپلیکس میں سپورٹس گالا کی رنگ رنگ افتتاحی تقریب خوبصورت مارچ پاسٹ کا مظاہرہ کرکچر ادنان اکمل کی شرکت لاہور ریجن کی ٹیم اپنے ٹائٹل کا دفاع کرے گی سپورٹس گالا میں بائیس ٹیمیں حصہ لیں گی اور یونیک سکول سسٹم کی سرانہ تقریب تقریب تقسیم انعامات بچوں نے رنگا رنگ پروگرام پیش کر کے رونے کے لگا دیں سابق وزیر تعلیم رنہ مشہود کی بطور بیمارے خصوص شرکت